اس پرکار کپڑے کی گھوڑے میں جھان ڈالنے کی خبر جب راکسس بھیرو کو معلوم پڑی کہ اجمل جی کے تور منشی رامدیو جی نے کپڑے کی گھوڑے میں جھان ڈال دی اور لیلا گھوڑا نام رکھ دیا تب بھیرو نے آدھو نام کے راکسس کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور اپنی مایہ سے دونوں راجکماروں کو مار کر میرے پاس لے آؤ تم مہان مایہوی ہو اپنی مایہ سے دونوں راجکماروں کا وحد کر کے میرے پاس لاؤ تب آدھو بولا آپ کو چنٹا مت کرو میں ابھی ان دونوں راجکماروں کو ملی اور گاجر کے سمان کھا جاؤں گا بھیرو سے آگیا پا کر ساتل میر کی پہاڑی سے روانہ ہوا پوکران کے پاس سے ہوتا ہوا اڑو کاشمیر کے پاس اس تیت جنگل میں کھیل رہی رام دیو ایوان ویرم دیو اپنے ساتھیوں کے پاس آیا دھتا بالک کا روپ دھارن کر وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا کھیلتے کھیلتے اس راکسس نے ویرم دیو جی کو اٹھا کر آکاش میں ہونے لگا ساتھ میں جتنے بھی لڑکے کھیل رہے تھے سب اس چمتکار کو دیکھا کر رہی ترہی کرنے لگے اور شور مچایا کہ مایاوی راکسس ویرم دیو کو آکاش میں لیے جا رہا ہے اتنا سنکر گیند لینے گئے رام دیو جی نے اپنے گھروڑ دیو لیلے گھوڑے کو کہا تیار ہو جاؤ آج تمہاری پرکشہ کا سمیں آ گیا ہے بابا رام دیو جی لیلے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا بھون ویرم سے آکاش میں اڑتا ہوا جا رہا تھا گھاو کے کچھ ہی دوری پر ان کی بارہ بارہ میل کی سیما سے پلے ہی ان کو پکڑ لیا تب راکسس نے بابا رام دیو پر کئی بار وار کیے لیکن وار ان کے ویفل ہوتے گئے انت میں بابا رام دیو نے کھیچ کر جو لکڑی گھوڑے کو دوڑنے کے لیے کام میں لاتے تھے وہی لکڑی اب بھالے کے سمان ہو گئی اور آدھو راکسس کے شریر کو بھیدی ہوئی آر پار نکل گئی اور آدھو کے پرانڈ پر اڑ گئے اور دھڑام کر کے جمین پر آ کر گھرا گھرنے کے کچھ ہی سمیں میں ان کے شریر میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکسس پسم ہو گیا اڑو کاشمیر میں فیل گئی لیکن کسی بھی بچے نے اڑو کاشمیر میں جا کر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سرکسس کو بابا رام دیو نے مارا تھا اس پرکار کی خبروں سے اڑو کاشمیر کے لوگوں میں ایک طرف تو خوشی ہو رہی تھی وہی دوسری طرف بھائی بھی تھا گھاو کے لوگوں نے اپنے اپنے بچوں پر گھاو سے باہر کھیلنے سے منع کر دیا تھا لیکن ایک دن آکھے بچے اپنے اپنے گھروں سے ہٹ کر کے باہر کھیلنے کے لیے نکل گئے گھاو کے گوال یعنی پاس میں ہی استیت ون میں گیند کھیلنے گئے گیند کھیلنے لگ بگ سبھی بچے ایک ایک کر کے آؤٹ ہو گئے تھے آخری باری بابا رام دیو جی کی آئی اور اس نے کھینچ کر گیند کے ایک ماری کی گیند آکاش میں اڑ گئی اور ساتل میر کی پہاڑی پر بالینات کی دھونی میں آ کر گی دی ادھر سبھی بچوں کی شرط تھی کہ جو تیج گیند مارے گا وہی گیند لے کر آئے گا جس پر کاشی کرشنے نے کالی نامک کے دیتے کو مارنے کے لیے گیند فیکی تھی اسی پر کار بابا رام دیو جی نے بھیرو کو مارنے کے لیے گیند کو حد سے بار فیک دی شرط کے انسار سب ساتھی کہنے لگے کہ آپ ہی لاؤ گے تب بگوان رام دیو جی نے کہا بھائی مجھے تو ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ بھومی بھیرو راکسس کی ہے جہاں کو جاتا ہے جنڈا نہیں آتا ہے سب آلک مل کر بولے پربو آپ نے ہی تو شرط رکھی تھی اب آنا کانی کیوں کرتے ہو گیند لینے آپ کو تو جانا ہی پڑے گا تب بگوان شرط رام دیو جی بولے بالکو تم چنتہ مت کرو میں ہی گیند کو لینے جا رہا ہوں کسی بھی حالت میں جہاں پر بھی گیند ہوگی میں لے کر ہی آتا ہوں تم سب یہی پھڑنا اتنا کر کر شرط رام دیو جی ہاتھ میں ڈرنڈا لے کر چل پڑے تھوڑی دور تو بالکو کو دکھائی دیتے رہے پھر آکو سے اوجل ہو گئے ادھر شام ہوتے ہی جا رہی تھی اندیرہ چھایا جا رہا تھا اور بگوان رام دیو جی اس جنگل میں بڑھتے ہی جا رہے تھے آگے چلنے پر بابا رام دیو جی کو ایک پہاڑی نجر آئی اس پہاڑ پر چڑے تو وہاں سے تھوڑی دوری پر ایک کوٹیا نجر آئی تب بگوان اس کوٹیا کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں وہاں پر ایک بابا جی دھیان مکم میں بیٹے ہیں بگوان رام دیو جی نے جاتے ہی گروہ جی کو بالینات جی کے چرنوں میں سیر جھوکا کر نمسکار کیا تب بابا شی بالینات جی کے سمادھی بھنگ ہوئی تو گروہ جی نے کیا دیکھا ایک بالک اروپان جن کا تیج چندرمہ کے سمادھ چمکتا ہوا نجر آیا تب گروہ جی نے پوچھا بالک کار سے آئے ہو تمہیں معلوم نہیں یہاں پر ایک بیرابرام کا فراکسس رہتا ہے جو جیو کو مار کر کھا جاتا ہے تم جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے وہ تمہیں بھی مار کر کھا جائے گا اور میرے کو پال ہتیا لگ جائے گی اس لئے تم اس کھوٹیا سے کئی دور چلے جاؤ جب بھگوان بابا رام دیو جی مٹے شبدوں میں کہتے ہیں میں شتری کھل کا سیوک ہو سوامی بھاگ جاؤں تو کھل کے کلنگ کا ٹکا لگ جائے گا میں راتری بھر یا رہوں گا پرابات ہوتے ہی چلا جاؤں گا بالینات جی اس میر وانی سے پراباویت ہوئے اور رام دیو جی کی کال میں فوق مار کر گروہ منت دیکھر شیش بنا دیا